امریکہ میں ایک مسلم پتہ نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر اسلام کی اصل تصویر پیش کی ہے پتہ نے کہا یہ معافی اس کے بیٹے کے قاتل کے لیے اسلام کا سب سے بڑا تحفہ ہوگی امریکہ کی ایک کوٹ نے جیسے ہی ہتیارے کو 21 سال کی سزا سنائی تو جس لڑکے کا قتل ہوا تھا اس کے پتہ نے اسے اسلام کا حوالہ دے کر معاف کر دیا یہ درست دیکھ کر کوٹ میں بیٹھا نہ صرف ہر شخص رو پڑا بلکہ جج کے ساتھ ساتھ خود قاتل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے پوری دنیا میں جہاں اسلام کے نام پر اتنک مچایا جا رہا ہے وہیں امریکہ کی ایک کوٹ میں ایک مسلم پتہ نے اپنے بیٹے کے قاتل کو صرف اس لیے معافی دے دی کیونکہ وہ اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے ٹری الیکزنڈر ریل فورڈ نام کے قاتل کو جیسے ہی جج صاحب نے 31 سال کی سجا سنائی تو مسلم ویکٹی نے اس جج کے سامنے مخاطب ہوتے ہوئے اسلام کا حوالہ دیا اور اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا پیتہ نے کہا کہ میں اپنی طرف سے میرے لڑکے صلاح الدین اس کی مرہوم ماتا اور میرے بتیجے کی طرف سے یہ قتل معاف کرتا ہوں ٹری الی کے قاتل کو معاف شرعہ своему راکھ میں ہیں ٹری الی bliver مطیق مجھے آپ کے لئے عبد المومن نام کے اس شکش کے بیان کے بعد کوٹ میں بہت ہی بھبنات مک ستھیتی پیدا ہوگی عبد المومن نے کہا کہ میں تمہیں اس قتل کے لیے جمعوار نہیں گھہرا تھا میں میرے بیٹے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے تم سے نراج بھی نہیں ہوں بلکہ میں اس برائی سے نراج ہوں جس نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا مجبور کیا میں اس شخص سے کھوا ہوں جس نے تمہیں انسانیت سے گرا ہوا قدم اٹھانے کے لیے گھمراہ کیا میں تمہارے ماتا پتا سے بھی معافی مانگتا ہوں جو تمہیں ایک کامیاب انسان بنتا دیکھنا چاہتے تھے تمہاری کامیابی ان کی کامیابی تھی تمہاری خوشی ان کی خوشی تھی مگر تمہارے اس اپراد کے بعد وہ بھی آنسو بہا رہے ہیں اسلام کا سب سے بڑا توفہ معافی اور خیرات ہے اس لیے میں نے یہ توفہ اپنے بیٹے کے قاتل کو دینے کا فینسلا کیا موافی لفظ سنتے ہی الیکزینڈر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ اچھی آواز میں رونے لگا اور آگے بڑھ کر عبدال مومن کے ساتھ ہاتھ ملانے لگا مگر عبدال مومن نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس پر اپنے بیٹے کی جان بکش دی عبدال مومن نے کہا خدا سب پر رحم کرنے والا ہے اور سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس نے کہا خدا نے قرآن میں انسان سے وائدہ کیا ہے کہ اگر انسان اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو وہ ان کے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا اسی لیے قرآن اور خدا کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ٹری الیکزینڈر ریلفورڈ کو معاف کر دیا تاکہ وہ آئندہ کوئی اپراد نہ کرے اور اپنے ماتا پتا کے سپنوں کو پورا کر سکے عبدال مومن نام کے اس مسلم شخص کی دنیا بھر میں پر شنشاہ کی جاری ہے اس کے فینسلے کو سلام کیا جا رہا ہے عبدال مومن کا بیٹا سلاہ الدین پیجا ڈیلیوری کا کام کرتا تھا جب وہ پیجا دینے کے لیے جا رہا تھا تو الیکزینڈر نے اسے لوٹنے کے مقصد سے اس پر حملہ کر دیا وہ ہے گمبیر غائل ہو گیا اس کے بعد سلاہ الدین کی موت ہو گیا ایک طرف عبدال مومن ہے جس نے اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کیا